یہ بات تمہیں برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ شادی کے وقت تمہیں پتا تھا کہ یہ دل کس کے لیے دھڑکتا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو اس لیے نہ تم میرے دل کو سینہ سے نکال سکتے ہو اور نہ ہی پینہ کو اس گھر سے پڑھنا پڑھنا کیا میں پینہ کو اپنے گھر میں شفٹ کر دوں گا اور جیسا میرا دل چاہے گا اس کو ویسا رکھوں گا پھر چلتی رہنا ساری زندگی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ازلانج اگر تم لوگوں نے بینہ کو یہاں پر سکون سے نہیں رہنے دیا تو میں ایسا ہی کرو گا موسیقی 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 اس نحال نے تو مجھے پریشان کر کے رکھنی ہے اتنا سمجھایا ہے بتا نہیں کب اس کا غم ختم ہوگا کب یہ نورمل لائک کی طرف واپس لوٹے گا جب تک اس کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئے گی نا وہ ایسا ہی رہے گا کمان رفت بیغم فیلال ایسا ممکن نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو کیوں؟ کیوں ممکن نہیں ہے کریم صاحب؟ اس کی دوسری شادی ہی اس مسئلے کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ پاگل مت بنو آفس والی وہ بات مان نہیں رہا دوسری شادی والی بات کیسے مانیں رہا کریم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ اپلوتا بیٹا ہے ہمارا ہم اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا بینہ صاحبہ تو اپنے عاشق کے پاس واپس چلی گئی ہم اسے ایسے اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو بس تو پھر آپ نہ نحال کو رازی کریں کسی بھی طرح اس کی شادی ہو جائے گی نا تو آپ یہ تین کریں وہ بہت خوش رہے گا رمشاہ کے ساتھ اور بینہ کو بھول جائے گا جس سے ہمیں امید تھی اس نے تو ہمارے بیٹے کو گم کے سوا پچھو ہی دیا موسیقی 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 تمہاری ناک کے این نیچے سے ازلان کو چھین کے لے جائے کہ تم اسے یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ خوش ہے لیکن وہ تمہیں خوش دیکھنا نہیں چاہتی اور تم یہ بات نہیں سمجھ رہی تمہاری خوشی اس کے سینے پہ سام کی طرح لوٹتی ہے سام کی طرح ٹھیک ہے اگر آپ لوگ بینہ کو یہاں نہیں رکھنا چاہ رہے تو بینہ آپ کو سمان مانو میں تمہیں کسی مہفور جگہ پہ لے کے جاؤں سب ڈھکو اس لے میں جانتی ہوں اصل میں تو تمہارا عشق تھاٹے مار رہا ہے نا ٹھیک ہے خانہ آپ کو جو سوچنا ہے وہ سوچ لے لیکن میری بات یاد رکھئے گا اگر بینہ کو آپ نے اس گھر سے نکالا تو اس گھر سے میں بھی چلا جاؤں گا یہ بات تمہیں پرداشت کرنی پڑے گی کیونکہ شادی کے بعد تمہیں پتا تھا کہ یہ دل کس کے لیے دھڑکتا ہے اس لیے نہ تم میرے دل کو سینہ سے نکال سکتے ہو اور نہ ہی پینہ کو اس گھر سے موسیقی موسیقی جس کلاسے ہم بلونگ کرتے ہیں نا وہاں طلاق ایک عام سی بات ہے اور تم نے بینہ کو طلاق نا اس کی اصلیت جانے کے بعد دی ہے موسیقی 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 جانتی ہوں میں کہ تم پریشانہ پریشان ہونا بنتا بھی ہے پھر تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے اگر یہ سب کچھ تمہارے سامنے نہ آتا تو تمہیں کبھی بھی پتا نہ چلتا تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے چہرے سے نکاب ہٹ گیا نیہال میں تو پہلے سے ہی جان کی تھی تمہیں میں نے کئی بار بتانے کی بھی کوشش کی پر تم نے یکین نہیں کیا یاد ہے تمہیں جب میں نے تمہیں بینہ اور ازلان کی وہ جنر والی تصویریں بھیجی تمہیں تو تب بھی میرے یکین نہیں کیا اب بینہ کی جھوٹی باتوں بھی یکین کر لی جانتے ہیں مجھے کتنا دکھ ہوا تھے اس زندگی میں بہت دے وہ کفیہ کیے میں بہت دے وہ کفیہ دیکھو میں میں تمہارا بورا نہیں چاہتی ہوں اسی لئے بار بر سمجھاتی تھی پتہ نہیں تم کیا سمجھ بھی دوست تمہیں تمہیں تمہارا بورا ہوتے نہیں دیکھ سکتی پتہ نہیں کیوں تم مجھے اپنی دشمن سمجھتے ہو موسیقا 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 موسیقی موسیقی ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا ہم دونوں کا تھا اور بہت خوبصورت تھا لیکن تم نے اکیلے فیصلہ کیا اسے ختم کرنے کا موسیقی اب میں آگے ہوں اب مل کے اس محبت کو دوبارہ سے شروع کریں موسیقی 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 اسلام لیکن بوا اسلام جی فرمائیے وہ میں بینہ سے ملنے آئی ہوں بات سنیں اب تو آپ کے ہمارے بیج میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں رہی ہے پھر کیوں ہر دوسرے در ملنے سے لی آتی ہیں آپ موسیقی دراصل دل پریشان تھا اس کے لیے تو سوچا ملاتی ہوں موسیقی 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 میں ایک بیوہ عورت ہوں اور بینہ صاحبہ طرح لے کے گھر پہنچ چکی ہیں اس کے خرچے کہ کم ہیں جو آپ روز روز پہنچ جاتے لیں بن بلائیں آری نہیں نہیں آپ کو میری ورد سے کوئی تکلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو بس دو منٹ اسے مل کے واپس سلی سے ہوں گی تمہیں سب آلو تمہاری تارڈکی میں ہم آنا ہے اسلام علیکم وہ بینہ کا کمرہ یہ ہے آپ جب بھی اسے ملنے کے لئے آئے نا تو اٹھارک اس کے کمرے میں چلی جائے کریں اور آپا کی بات کا برامت منائیہ گا وہ بس ہزار جان تھوڑی تیز ہو گئی ہے کھوئی بات نہیں تینکی جائے موسیقی 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 کیوں کراچی آگیا ہوں اور تم اسے پوچھ رہی ہو کیوں بلائیا تمہیں میں نے نہیں تمہیں بلائیا باس اور ہمارے بیچ میں جو کچھ پہ تھا وہ کب کا ختم ہو چکا ہے ہمارے بیچ میں جو کچھ نہیں تھا ہمارے بیچ میں بہت کچھ تھا اور اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا ہے اگر ختم ہو گیا ہوتا تو اس طرح سے دیوانوں کی طرح تمہیں ڈھونٹا ڈھونٹا میں یہاں آتا خود سوچو نا سوچتے نہیں ہو نا چانتے کیوں تم آخریں بتا دوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شادی؟ وہ بھی تم سے تمہارے پاس ہے ہی کیا شادی کے بات مجھے دینے کے لئے کیوں کروں اپنے ہونے والے شہر سے ایسے بات نہیں کرتے ہیں لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے اور اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہو مہاری ماں کے پاس تو ہے تمہارے انکل کے پاس تو ہے اور تمہارے اردگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس تو ہےpas کچھ نہ کچھ مری باس سنو پیہ سپکے بیچ میں اگر تم نےرے گھر والے گولائے تو مجھ سے برا کوئی endeavor کو کہا رہی ہوں ہے تمہیں اے بھی جہان کچھ کا بچھا ہلا ہے تمکیاں نے رہی مچ کو ہے چھوڑو بٹی مجھے بچھا ہمیں چھوڑا چھوڑا ہمیں چھوڑا بچھا ہمیں چھوڑا حقل ہوگا کہ چھوڑا ہمیں چھوڑا ہمیں سم فتڑے کو کہتنا مجھے بچھا ہمیں چھوڑا کہ جو تم کر رہے ہو ناا ٹھیک نہیں کر رہے انکل سے کہہ کہ تمہاری پولیس میں ایسی کمپلین کروں گی کہ پاکستانانے کا نام سے بھی کام فوقے تو میں تو تمہاری محبت میں کامپنا چاہتا ہوں ایسے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم پولیس میں کمپلین کاریں تاکہ تمہارے گھر والوں کو بتا چلے کہ دوری دنیا کو بتا چلے کہ کتنی بڑی فلرٹ اور لالچی لڑکی اٹھا ہوں تمشاری ان پاس میں کان کولتے سنبا اگر تم میری ہی ہوئی نا کسی کو موڈ دکھانے کے کابل نہیں چھوڑوان میں نے تمہارے ساتھ جو بھی وقت سپنٹ کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا اگر تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے اسم کر رہے ہیں نا تمہارا وہ حال کروں گے کہ اس کے بعد پوری زندگی پشتاؤ گی تو میں ای بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا وہ حال کر دو کہ میں ساری زندگی پشتاؤں گا پشتانا چاہتا ہوں ہاں دیکھو تم مجھے جتنا غصہ جلا ہوگی اتنا تمہارے لئے تو رہا ہوں میں نے یہ آیا ہوں نہیں اوکسر I just wanted to have a good time with you I want to enjoy with you گمنا پندھا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ پہ چھوڑ دوں گا اپنی گاڑی میں بیٹھنا کھڑ چاہتا ہوں پرانے لاغل ہیں ہم لوگ محبت رہی ہیں ہمارے بیٹ میں دیکھو نا دیکھو نا اتنا ہاتھ تو بنتا ہے کیا چاہتے ہو کہاں جانا چاہتے ہو تو چلو خدا کا خوف کریں آپا کیوں آپ اس بیچاری کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئی ہیں قربان جاؤں تمہاری سادگی کے ساتھ تاں ابھی بھی وہ تمہیں معصوم لگتی ہے ہاں لگتی ہے کیونکہ اس کی حقیقت میں جانتی ہوں آپا زیادتی تو اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ کس کرب سے گزاری آپ کو اندازہ نہیں ہے آپا ارے مر جائے میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے اس کی ظلم اتنا کیجئے کہ کل کو خدا کو جواب دے سکیں کبھی کبھار دوسروں کی راہیں کھوٹی کرتے کرتے انسان کب اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا آپا یہ دیکھو ساج دا ماف کر دو مچھے مجھے تمہارا یہ لیکچر نہیں سوچ جاؤ جا کے اپنی چہیتی کو سناو یہ ساری باتیں ماف کر دو پڑی آئی ہم درد موسیقی موسیقی یہاں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ کھانے پینے رہنے کی اس سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں وہ تو مجھے پتا تھا تمہارا بہت خیال رکھتے ہوں گے یہ ماتھی پہ کیا ہوا تمہارے اس لیپ ہو گئی تھی میں تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کے آنا چاہ رہی تھی پھر یاد آیا کہ تمہیں تو باہر کا کھانا پسند ہی نہیں چانتی تو مجھے کیا پسند اس لیے نہیں لے کے آئی چھا ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ تم یہ کچھ پیسے تم رکھ لو تو تمہیں کچھ پی مانوانا ہوں نا اپنی مرضی سے منگا ہے مجھے نہیں چاہیئے پیسے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پیسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کچھ آئی ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے پلیز کہ تم ہے جاتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں لیکن کبھی کسی کسی چیز کا دل چاہتا ہے اور جو بھانت اچھا لگے گا اگر تمہیں رکھ لو گی تو شاوش وہ بڑا ایسانی کی کیسے لٹا کی چاہاں وہاں بیٹی کے درمیان کوئی ایسان نہیں ہوتا تم میری بیٹی ہو اتنا اب تو بنتا ہے نا میرا اچھا یہ بتاؤ تم نے آگے کیا سوٹے میرا مطلب ہے مستقبل پر میں تمہارے مستقبل کی بات کر رہا ہوں آگے کیا کرو گی بھی تک تم کچھ بھی نہیں سوچ تمہیں کچھ سوچنا چاہیے تمہیں ایک بڑی لکھی لڑکی ہوں کب تک اس طرح لوگوں کی محبت اور نفرتوں کی مہت آج رہا ہو گئے تم سمجھ رہی ہونا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں جی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے وہ ہاتھ آسانی ہے پیدا کریں موسیقی 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 مچ پتا چلا؟ آئیجی صاحب رمشاہ کا فون ٹریک کرو رہے ہیں جیسے کوئی اطلاع ملتی ہے ہمیں سب سے پہلی بتائیں گی تم نے رمشاہ کے فون پر کال کی یا مدد کو بتایا؟ نہیں جب تک اس بات کی تذدیق نہیں ہو جاتی، میں نہیں بتاؤں گی اور ویسے بھی مدد ائرپورٹ پر ہے، جب گھر آ جائے گی تب بتاؤں گی موسیقی رمشا تم کہاں چلی گئی تھی شکر ہے کہ تم آ گئی گھر آنٹی وہ اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اتنم سے چکر آنا شروع گئی پاس میری دوست کا گھر تھا میں ادھر ہی چلی گئی باکہ مجھے ڈاکٹر پر لے جائے لا پروائی کی حد ہے ہم نے پولیس تک کو انفارم کر دیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہمیں کال کر دی کیسے کال کر دیتی میں اتنی میری طبیعت خراب تھی میرا سارا سامان گاڑی میں ہی رہ گیا نا میرے پاس داک تھا نا میرا موبائل کیا ہو گیا ہے کریم بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ اسے ڈاٹے جا رہے ہیں جا عرمشا ریسٹ کرو جا کے جا میں ڈاٹ نہیں رہا لیکن اتنی لاپروائی اچھی نہیں ہوتی تو شکر ہے ہم نے مدد کو نہیں بتایا وہ خام خام پریشان ہو جاتا واقعی بہت لاپروائی لڑکی ہے اگر سے کچھ ہو جاتا تو میری تو جانی نکچ جاتی موسیقی 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 اگر تمہارے گھر والوں کو بتا چلے دوری دنیا کو بتا چلے کہ کتنی بڑی فلرٹ اور لانچے لڑکی ہوتوں تمشہ انساعت نا کان کھوٹے سنو اگر تم میری نہیں ہوئی نا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ رہا اس پانگل آدمی سے جان چھوڑانے کا بس ایک ہی حل نحال سے جلزا جل شادی آج اس نے میرے ساتھ جو حق کئے اسے بہت مہنگی پڑے گی بینہ کو راستے سے اٹھانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے مامو وہ کیا اس کی دوسری شادی کروا بینہ بڑی برکھانےChları برکھانے موسیقی موسیقی یہ کیا ہولیا بنا رہا کھایا تم نے رمشا دوپہر کے دو بج رہے رات کو بھی تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تبیت تو ٹھیک ہے تمہاری جی all good ایسے بس موڈ نہیں ٹھیک میرا تبیت ٹھیک ہے آخر مجھے بتاؤ تسے کہ ہوا کیا تھا اور ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا تھا کہ تمہاری دوست کو فوراں تمہیں ہسپیٹل لے جانا پڑ گیا دیکھو رمشا اگر مجھ سے نہیں شیئر کر سکتی تو کم سے کم اپنی ماں کو ہی بتا دو کیا ہو گیا آنٹی آپ کو اب تو بالکل ماما کی طرح لیکچر ہی دینا شروع ہو گئے ٹھیک ہو میں پلیز اچھا پلیز نا بہت بھوک لگ رہا ہے کچھ اچھا سا کھانا ہی دے دے مجھے ہاں کیوں نہیں نسرین نسرین رمشا کے لیے اچھا سا ناشتہ بناو مجھے پتاؤ نحال سے کوئی بات چیت ہوئی تمہاری ہاں ہر وقت تو آپ کے بیٹے کے آگے پیچھے بھومتی رہتی ہوں لیکن وہ ہے کہ مجھے لپٹی نہیں کرا تھا اب تو میں چاہتی ہوں کہ بس جندی سے شادی ہو جائے ہیں کیا مطلب کچھ نہیں اب ہماری شادی ہو جانے چاہیے آنٹی میں فریش ہو کر آتی ہوں آپ تب تک کھانا تیار کرواتے ہیں دارلنگ اب تم ایسا کرو گی میرے ساکھ چلو شاوش جلوی سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں آؤ تمہارا پوئٹرین کائل میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے موسیقی موسیقی بولو آخر چاہتے کیا ہوں تو مجھ سے اب اتنے پیار سے بولوگی بولو تو گر کے اندر آجام گا موسیقی آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے سنپو سمیدار موسیقی چھتہو مہتوا سمیدر اگر سمیدر اگر سر مرحبا مرحبا مام پلیز میرے ساتھ ایسا تو نہ کریں کیوں نہ کروں کیونکہ میں رمشاہ تو کیوں میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تم شادی ضرور کروں گے اور وہ بھی رمشاہ سیورنا یہ فت تم لوگوں میں بات کرتا ہوں دیکھو بیٹا تمہاری ماں اس لئے جذباتی ہو رہی ہے کہ ہم نے کبھی تمہاری کوئی بات رد نہیں کی تم نے منگلی توڑی ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تمہارا ساتھ دیا بینہ تمہاری ضد تھی ہم نے اس سے تمہاری شادی کروائی ہم سب کے مو پر کالک ملک کر چلی گئی ہے تو کیوں ستا رہے ہیں بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو چالک ہے آپ کو ہمشہ سے شادی کرکے میں خوش رہوں گا ہمشہ سے شادی کرکے میں خوش رہوں گا